منی فاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کسی جگہ نظر آتی ہے بسر منی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ آ رہی ہے جی منی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کسی جگہ نظر آتی ہے دیکھیں ٹی صاحب گزارش ہے بحیثیت ایک پاکستانی ہے میرا بھی کنسرن ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نو مائی کا جو واقعہ ہوا اس کے اندر پوری تحریک انصاف کے وہ ڈیٹھ کروڑ ووٹر تو نہیں ہوں گئے یا سپورٹر جنہوں نے وہ کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محضب لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی سیاسی غلطیوں نے اور ایڈوینچرزم نے پوری جماعت اور اس کے ووٹرز کا جو کام ہے اس کو بھی دعو پر لگا دیا اور ڈس انفرنچائز کر دیا ایک قسم کا پوری جماعت کو عمران خان صاحب کی اس ایڈوینچرزم نے اور مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خصہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ دیکھتا ہی رہے اور اس کو کوئی نمائندہ ہی نظر نہ آئے پاکستان تحریک انصاف کا جس کو اس نے ووٹ دینا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف ایک نئی شکل میں اگر آتی ہے اف ہے نا بہت سارے افز انوارڈ میں اگر شاہ محمود قریش صاحب آتے ہیں جو سکرپٹ ہے شاہ محمود قریش صاحب کے پاس کیا وہ عمران خان صاحب کو منظور ہے میرا نہیں خیال منظور ہے اور نہ عمران خان صاحب کوئی کم تر رول یا سائیڈ پر رہنے والا رول مجھے کم از کم ابھی تو نہیں لگتا کہ وہ اسے ایکسپٹ کریں گے تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ یہاں پر اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف وکٹم کھیل رہی ہے دیکھئے یہ بات فیکٹ ہے اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں تھے میں اور عطر صاحب تو عطر صاحب کی بات اصولی طور پر اکیڈیمکلی بلکل درست ہے کہ پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی تھا عمران خان صاحب بحیث ایک فارم پرائی منسٹر ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں عزت دے دی اقتدار سے نکلنے کے بعد تو ان کو بہت سے ایڈوینچرز نہیں کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے کیے اور جتنا انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف اپنے لوگوں کے اندر نفرت بھری ہے اس کو انجیکٹ کیا ہے وہ کوئی اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہوا نا یہ سب کچھ ہونے دیا گیا وہ ہو کرتے رہے پہلے کسی کو میر جعفر میر صادق پھر جناب غلط نام ڈرٹی ہیری اور اس ٹائپ کے نام دیئے پھر کہاں مجھے فلانا فلانا قتل کرانا چاہتا ہے پھر یہ کر دیا وہ کر دیا تو لوگوں کے اندر جو نفرت تھی وہ عمران خان نے خود بھری ہے اب جب وہ نفرت بھری ہے اور اس کی مینفیسٹیشن آپ کو نظر آگئے نو مئی کے واقعات میں تو آج آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ نہیں نہیں میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا اور یہ تو ہم کچھ کیا نہیں دیکھئے اب آپ نے ایک دعاو چل دیا اب آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور مجھے تو صرف افسوس اس بات کا ہے کہ صرف وہ عمران خان یا ان کے جو کچن کیابنٹ تھی جو یہ کہتی تھی جو بڑے بڑے بیانات دیتے تھے صرف ان کو نہیں بجانا جو ووٹر ہے مجھے لگتا ہے شاید اس کو بھی یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا بلکس صحیح بات ہے ویسے رہاں سے یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعی پیٹے پر پابندی لگنے لگی ہے کیونکہ کسی جگہ پیٹے جو ہے وہ نہ ڈسکس ہو رہی ہے نہ یہ گومت سوچ رہی ہے اس کے بارے میں نہ اگلے الیکشنز میں کسی جگہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے کمپین کریں گے ان کو ووٹر ان کو ووٹ دیں گے جو ایسا بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنی مقبولیت میں اگلی بات کے لیے بدقسمتی کہہ رہا ہوں عمران خان کی مقبولیت پر نہیں کہہ رہا ہوں ان کو ملی ان کی خوش قسمتی ہے اس کے بعد وہ پولٹیکل فیصلے کرتے ہیں ان کو مئی میں الیکشن پچھلے سال اناؤنسمنٹ مل رہی تھی انہیں پچیس جولائی اس مہینے کی ڈیٹ مل رہی تھی انہیں روکا گیا انہیں سمجھایا گیا کہ آپ پنجاب اسمبلی اور کیپ اسمبلی مت توڑیں یہ پولٹیکل فیصلے انہوں نے کیے اور پھس گئے اس کے بعد وہ ڈر گئے کیا کہ وہ عورتوں مردوں اور نوجوانوں کی دھال میں اپنے آپ کو چھپا گئے جس سے ان کی جو باقی لیڈرشپ تھی نا وہ ڈر گئی کہ یہ خود تو نکلتے نہیں آپ کو کمپیرزن کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کی کہ عدد کا اور مسلم لیگ نون کی یہاں بڑے وہ مثالیں دے دیتے ہیں خان صاحب بھی دیتے ہیں کہ جی وہ کاف لیگ بن گئی تھی فلانے جب پولٹیکل لڑائی ہو رہی تھی کیا نواز شریف لندن سے آ کے آرسٹ نہیں ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی کو بچایا جس کی وجہ سے وہ پارٹی آج وزیراعظم لے کے بیٹھی ہے آج پارٹی بچی ہوئی ہے نہیں وزیراعظم بھی بنا لیا پولٹیکلی ایک شخص وہ وہاں بیٹھ سکتا تھا اور اس کو کہا گیا کہ آپ رک جائیں جب آپ آگے آپ کی لیڈرشپ بھی کھڑی ہو گئی اب آپ دل میں گس گئے تو آپ کے لوگ بھی پھنچ گیا مجھے بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں عمران خان نے ان کو عزت دی کہ شبائی سمبلی کا ٹکٹ مانگنے کے باوجود نہیں دیا یہ باقی سب کو چھوڑ دیں جی آج شاہ محمود قریشی موجود ہیں پارٹی میں وہ کہتے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے مجھے بتائیں جھنڈا تو عمران خان کے پاس ہے اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خان صاحب کہ پولٹیکلی مجھے کوئی ایسا رول اپنی ریڈرشپ اپنے لوگوں کو دینا چاہیے کہ وہ الیکشن کے اندر جا سکے اب وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں ہوں نا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آج نتیجہ کیا ہے جو آپ اور ہم دون رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کا ووٹر کس کے پاس جائے گا ایک پزمردگی آئے گی بددلی آئے گی وہ آ رہی ہے وہ غصہ جو بھی تھا نو مئی کو نکالو آ لیا وہ ایک سیول وار بنوانے کا پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا وہ نکام ہو گیا اس کے بعد بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت مطلب وہ بات چیت کس سے ہونی ہے زرداری سے ہونی ہے فضل الرمان سے ہونی ہے شباہ شریف تو نہیں لیکن آرمی چیف تو بڑے کلیر ہے کہ مجھے کسی سے نہیں بات کرنی گورنمنٹ آف دی ڈے کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے آپ اور ہم جس پہ بھی یہاں ایک بغض بھر دیا گیا کہ آپ ایک تلچر میں کرنے آ رہے ہیں تو کیوں آ رہا بھائی اگر ہمارے سارے لوگ سارے ادارے فیل ہو رہے ہیں اس میں فوج بھی فیل ہوئی اس میں عدلیہ بھی فیل ہوئی اس میں سیاست دان بھی فیل ہوئے اس میں سیول بھروکریسی بھی فیل ہوئی تو نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہم سب نئے سرے سے شروع ہیں کہ یا اللہ کچھ بچ جائے ہمارا کیونکہ جن کے پاس پاکستانی روپے میں کوئی چیز ہے وہ مارا گیا نا جو ڈالر یورو اور ان میں کمارا ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا پاؤن میں ان کے پیسے ہی بڑھ رہے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ آپ کو ایک انیشیٹیو لینا ہے خان صاحب اگر پیچھے ہٹنے کے لیے کہ آج بھی وہ خطاب فرمانے جارے ہیں آپ کو وہ تیار ہیں لیکن نہیں نہیں وہ تیار ہیں کہ فوج مجھ سے بات کریں میں ان سے بات کروں ان سے نہیں کروں گا نہیں کر رہے نا تو نتیجہ تن آپ اور ہم وہی دیکھیں گے کہ وہ گلیوں میں نہیں ہوں گے وہ الیکشن پہ بہت تھوڑی اس مقدار میں ہوں گے تو پھر آپ کیا لیں بلے پہ پابندی نہ لگ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انتخابی نشان ہی نہ ہو ایسے قادمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیا جاتا وہ الیکشن ہی لڑ پاتی تو ووٹر کیا کرے گا پھر ووٹر کا کیا ریسپانس ہو دیکھیں اب اس نے ان کا ووٹر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا مولانا کو جا کے ووٹ ڈال دے گا پھر وہ گھر بیٹھے گا وہ نکلے گئے پھر اس الیکشن کی لجٹیم ایسی کیا ہوگی دیکھیں اس نظام آدھے ووٹر غائب ہو جائیں گا آدھے مطلب پھر یہی دیکھیں نا عقل تو اور فہم تو یہی چیز کہتی ہے آگے اب اس وقت اس دن کیا سیچویشن ہوگی وہ دیکھ الیک بحث ہے دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ اس سسٹم کی لجٹیم ایسی کتنی ہے آپ یہ کہہ رہے نا کہ دیکھیں وہ عمران خان بل میں بیٹھ گیا کون سا ملک کا وزیراعظم ہے جو حکومت ختم ہونے کے بعد وہ لہور میں جو وہ بیٹھا ہوئے نا اس کا بڑا مسئلہ ہے لاہور کس کا یہ بڑے در نارے لگتے تھے ابھی آپ جائیں لاہور کے حلقے کے اندر جو زمنی انتخاب ہوا وہ کس کا تھا لاہور ایک حلقہ جیتے وہ سارے جماعتیں مل کے باقی سارے حلقے لاہور کے تحریک انصاف جیت گی تو اس کی بڑی سگنفیکنس ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور لیڈر جب ملک میں ہوتا ہے جس وقت ضرورت ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس جماعت اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام تر انہوں نے سیاسی بیانیاں بنایا دیگر اس میں تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں بہت ساری تھیں لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف جا کے ان سے ملا آئی ایم ایف نے راجہ ریاض سے میٹنگ نہیں کی ان کے دو ابھی بھی راجہ ریاض آئی ایم ایف سب پارٹی سے ملا تھا نہیں تو پھر راجہ صاحب سے بھی مل لیتے سب پارٹیوں سے مل لیتے راجہ صاحب تو ویسے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کروڑوں عمام کے دلوں کی دھڑکن ہیں ان سے پوچھ لیں گے وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ نہیں پر ہماری تو دل ازاری ہوتی نا جب کوئی ان کے باتے ہیں